ہم تو بتائیں گے ڈنگے کی چوٹ پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے مسجد کے پکرز میں کھڑے ہو کر بتائیں گے ایلو ایورز میں وفخر رسول زیور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیبیٹ وفخر آج کی ڈیبیٹ میں ہم بات کریں گے بڑا ایمپورٹنٹ ایشو ہے کہ ہم لوگ ویسے تو ایڈیوکیشن بھی ہم لیتے ہیں اور اس ریجن کے لوگ اور بھی بہت ساری چیزیں کرتے ہیں لیکن ہمارا مانسیٹ کیوں چینج نہیں ہوتا ہم پراغرسیو کیوں نہیں ہوتے یا کیا وجوہات ہیں اس کے پیچھے ریزنس کیا ہے دوسرے کنٹریز میں بھی چلے جاتے ہیں جو بہت ایڈوانس لوگ وہاں پہ رہتے ہیں اور وہاں کی یونیورسٹیز ہیں وہاں کا کلچر وہاں ساری چیزیں لیکن ہم ایک ڈر اور خوف میں کیوں جی رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر آج ڈسکشن کریں گے اور ڈسکشن کے لیے مجھے جوائن کر رہی ہیں مالیچ سرکاری آپ جانتے ہیں ایک اکٹیویسٹ بھی ہے مارڈل بھی ہیں اور اس طرح کی ایشیوز کے اوپر بڑا کل کے بولتی بھی ہیں مالیچ تینکیو بہرمچ فور جاننگ دے شو مالیچ تینکیو بہرمچ فور جاننگ دے شکریہ مالیچ ایک تو آپ مدب آپ جانتے ہیں کینیڈا وہاں پہ بہت سارے ایشیانز آپ کو ملتے ہیں رہتے ہیں کیا وجہ ہے کہ ہم مدب اتنے مارڈن سوسائیٹی میں تو رہتے ہیں لیکن ایک خوف اور در ہمیں لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اس کے پیچھے کیا سٹوری ہے کہ ہمارے اس ریجن کے لوگ وہاں پہ رہتے ہوئے تھوڑے سے گبرائے ہوئے رہتے ہیں ہیں اگر یا بچے ان کے بڑے ہو رہے ہیں تو وہ ان کے پیچھے بھی لگے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے ہمارے بچے کہیں جا کے مدب گورے نہ بن جائے انگریز نہ بن جائے ہاں آج ہم لوگ ایک سپیس میں تھے تو مجھ سے کسی نے آگے پوچھا کہ مجھ سے تنقید مجھ پہ کی جا رہی تھی کہ آپ خصہ ہو جاتی ہیں چند لوگوں پہ تو میں نے ان سے کہا میں نے کہا دیکھیں میں جب مجھ پہ تنقید کرنا سٹارٹ کیا تھا وہ تھا 2008 میں مجھے تب دھمکیاں آ رہی تھی تب نہ میں اسلام کے خلاف بولتی تھی نہ پاکستان کی خلاف بولتی تب تو میں پاکستان کو بڑے اچھا پوزیٹیوٹیوٹی ریپریزینٹ کر رہی تھی مگر گالیاں مجھے دھمکیاں اس پہ بھی پڑ رہی تھی تو میں نے کہا اگر 2008 سے اب تک دیکھ لیں تو مگر کچھ چینج نہیں ہوا وہی گالیاں آپ بھی مجھے پڑ رہی ہیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ گالیاں پڑ رہی ہوتی جو پاکستان میں بیٹھے ہوتے تھے اب گالیاں ان سے پڑ رہی ہوتی ہیں جو میرے یہاں پر بیٹھے ہوئے تو بات یہ ہوتی ہے کہ بھائی ہم تو وہاں چھوڑ کر آئے اس محول کو چھوڑ کر آئے کیونکہ وہ محول ہمارے لیے ایک جیل کی طرح تھا ایک مرد کا رہنا پاکستان میں اور عورت کا رہنا پاکستان میں دیکھے دیکھے نائٹ کا ڈیفرنس ہے تو کبھی کوئی مرد ہم کو ہی بتائی نہیں سکتا کہ عورت کے لیے پاکستان کیسا ہے کیونکہ جب سے آپ عورت نہیں ہوگا آپ کو پتا ہی نہیں چلے گی وہ چیز تو خیر ہم وہ چھوڑ کے آگئے تھے اور ہم پتہ نہیں میں اس وقت چھوٹی تھی تو شاید ایوز نائیف کہ میں نے سمجھ دیا بھائی ہم چھوڑ کر آگئے اپنی پرابلمز تو وہ وہی رہیں گی نہیں وہ ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے آپ کو پیچھے پیچھے یہاں آئی ہیں یہاں پہ لوگ پٹ کے تنکیت کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی کیا پہن رہی ہیں آپ نے یہ ویب سائٹ کیوں بنائی دی ہے آپ کیوں کیوں کر رہی ہیں اے بھائی صاحب اگر آپ کو وہی چیزیں چاہیے تھیں تو آپ وہ چھوڑ کے کیوں آئے ہیں تو میں نے ان سے یہی بتایا کہ میرے اندر غصہ کیوں ہے کیونکہ بہت سارے یہاں پر میں نے پاکستانیوں کو دیکھا ہے اور آج پر سپیسز میں میں سنتی ہوں تو ان کو پاکستان سے بہت پیار ہے بڑا پیار ان کا ہے کہ ہمارا ملک ہم کو چھوڑ کر آنا پڑا مگر وہ چھوڑ کر کیوں آئے کیونکہ فائننشل ریزن کی وجہ سے یہاں پر ایجوکیشن کی وجہ سے آئے وہ ان کے پاس چوئیس تھی وہ چاہتے تو رہ سکتے تھے مگر نہیں وہ یہاں پر دوسری طریقے کے لیے آئے ہم تو جان بچانے کے لیے آئے نا ہمارے پاس چوئیس ہوتی تو میری فیملی تھی وہاں پہ میرے فرینڈز تھی وہاں پہ میری پوری لائف تھی وہاں پہ بچپن اپنا سارا چھوڑ کر میں یہاں آگئی ہم کو تو بھاگنا پڑا اور اگر ہم غصہ کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے ملک کے اس پہ ہم ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ نہیں تم نفرتیں پہل آ رہی ہو تو یہ یہاں پر بھی آ جاتے ہیں مگر دے دے ڈیڈونٹ وانٹو لیف دیئر سٹف بہائین یہ بیگیج نہیں چھوڑ کر آئیں گے وہ بیگیج کہتے ہیں یہاں بھی چاہیے تو بسکلی ریزن کیا ہے ان لوگوں کے پیچھے مطلب ہم یورپ کے اندر دیکھتے ہیں اچھا وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے گھر میں بچے ہیں وہ بڑے ہو رہے ہیں مطلب ٹینیجر کہہ سکتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو پاکستان کی طرح رکھا ہوا ہے جیسے پاکستان میں براؤٹ اپ ہوتا ہے بچوں کا حالانکہ پاکستان میں آج کل مطلب جو میں چیزیں دیکھتا ہوں شاید وہ یورپ میں امریکہ میں نہیں ہوتی ہوں گی اسلام آباد میں لاہور میں کراچی میں جو کچھ ہوتا ہوا میں دیکھتا ہوں شاید ان کو اتنا ایڈوانس ہونے کے باوجود شاید ان کو پتا نہ ہو تو پھر یہ کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ اسپیشلی فیمیلز کے حوالے سے اگر وہاں پہ لڑکیاں براؤٹ اپ ہو رہی ہیں ان سوسائیٹیز کے اندر تو بڑا ایک وہ کہا جاتا ہے کہ کسی طریقے سے ان کی پاکستان میں شادی کروائی جائے یہ سارا کچھ کروائے جائے چاہتے کیوں ہیں پھر کہ اگر یہ سارا کچھ کرنا ہے تو پھر اسی سوسائیٹی میں رہ کے علاقے جو غلط ہو سکتے وہ یہاں پہ بھی ہو سکتے اور وہاں پہ بھی ہو سکتے ہیں آتے اس وجہ سے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہاں پر ان کو پتا ہے کہ یہاں پر ان کے رائٹس ان کو مل رہے ہیں ان کو اپنی مسلمان کنٹریز میں بھی نہیں ملیں گے سار .... 28 ཀک سوڑ کر رہے ہیں یہاں 24 ۷ آہ سوڑ ڑا بتا ہے هاں تشجو whooґب کمکúsica ٹوڑ سوڑ ٹوڑ ل ise رہتی ہے کہ میں جنگلوں میں رہتی ہوں تو اللیٹ چلیجاتی ہے اور مجھے پیس verbs ادانی آ34 بعد مجھے پاکستانی آئے coração آپا ہے آپا ٹرویتیوری لایٹ چلی لیٹ ہیں ابتə طور پاکستان مسلمان آپ کو خواب آقا سکتے ہیں پہ پاس میں اپنا کلچر ہے ہے آپ نے اپنے مذہبی رکھنا ہے اور پھر آپ یہاں کے سوسائٹی میں آگئے وہ آپ کے بالکل opposite ہے تو یہاں پہ identity crisis بہت ہوتے ہیں لوگوں کو تو لوگ ہی کوشش کرتے ہیں کہ ہائی ہمارے بچہ گوروں میں نہیں پڑ جائے حالانکہ گوروں کے پاس آئے ہیں کیونکہ رائٹس مل رہے ہیں ساری benefits یہاں مل رہے ہیں مگر گوروں کا کلچر اچھا نہیں ہے کیونکہ وہ لڑکیاں لڑکے ڈیٹ کرتے ہیں وہ شرابیں پی رہے ہیں کیونکہ وہ ایک نارمل چیز ہے یہاں پہ لوگوں کے لیے مگر وہ اپنے بچوں کو نہیں کرنے دینا چاہتے ہیں اب آپ روک تو سکتے ہو مگر پہ جب بچہ بھار نکلے گا سکول جاتا ہے تو دن دی سی سمتھنگ آلس دیٹوٹلی سمتھنگ آلس جو مجھ کو سمجھ بھی نہیں آتا ہے لیکن میں میری بھی فرنڈز ہوا کرتی ہیں جو سکول میں کپڑے پہن کے آتی تھی پہر مہاں چینج کر لیتی تھی now I would call them more progressive مگر وہی بات آ جاتی ہے progressive بھی اگر آپ ہو جاتے ہو مگر جہاں criticism آ جاتا ہے certain ideologies کا وہاں پہ ان کو بھی بڑی آگ لگ جاتی ہے ایک free ملک میں رہتے ہوئے کہ آپ کیوں بول رہی ہے اس پہ so یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے تو identity crisis جو بچوں کا کیا جاتا ہے یہاں پر کہ نہیں آپ نے ان سے بات نہیں کرنی ہے ان کے ساتھ نہیں رہنا ایسے نہیں کرنا وہ نہیں کھانا وہ نہیں پینا تو the kids get very confused ان کی سمجھ میں نہیں آتا ہے پھر ہم ایک سائٹ پہ دیکھتے ہیں بچے جو یہاں born ہیں لڑکیاں جو یہاں born ہیں and they take a scarf by choice you know which I'm okay I'm okay with a woman whatever she wants to wear میں کی نہیں بتا سکتی عورت کو کیا پہننا چاہیے مگر پھر آپ یہ بھی نہیں بولیں کہ it's a choice hijab is a choice it's a choice because آپ ایک democratic country ہم بیٹھیں تو choice ہے آپ کی بھی Iran میں hijab is not a choice Afghanistan میں shuttlecock is not a choice it's a it's forced تو ایک چیز جو عورتوں کو ایک دوسرے پارٹ دنیا میں oppress کر رہا ہے اس کو آپ یہاں پہ پروپاگنڈا کر کے بتانے کی کوش کر رہا کہ no it's peaceful it's a choice and it's this اور اس کی لئے ہماری politics میں ایک الہان عمر ہیں آپ نے دکھا ہو گا ہے US میں وہ ہیں اور بھی چند اسمیں ہیں یہاں پر عورتیں کوئی یہاں پر لیزبین ہیں مسلمان جن کو پرابلم ہے جب ان اسلام پہ بات کرو یا مذہب پہ بات کرو مگر وہ خود لیزبین مسلم ہیں I don't understand کیا ان کو بھیجو در ایراہان اور افغان انسان پر دیکھو وہ کیسا لیزبین اسم نکالتے ان کے اندر سے یا نو so hypocrisy ان کی سمجھ میں نہیں آتی بھائی آپ وہ ایک سینگ ہے نا you can't have your cake and eat it too آپ کو ایک سائٹ پہ ایک کروٹ بیٹھنا پڑے گا آپ دو کشتیوں میں تیار سوار ہو کے نہیں چل سکتے ہو and that's why آپ دیکھ رہو وہ یہاں پہ لوگ آتے ہیں وہ انٹیگریٹ نہیں کرتے وہ اپنی دیرڈنچ ہی مسجد بناتے ہیں وہیں رہتے ہیں ساری زندگی and they don't know anything میں تو بالکل ہی دور میں تو گوروں کے بیچ میں ہی رہتی ہوں کیونکہ میرے اندر یا گوروں کے اندر کوئی ڈیفرنس ہی نہیں ہے I mind my own business وہ اپنا business mind کرتے ہیں they don't bother me I don't bother them okay fine اچھا ایک اچھا ایک چیز اور ہے کہ مطلب جب ہمارے لوگ یہاں سے جاتے ہیں یا especially Asian جاتے ہیں تو ایک confusion ان کے اندر ہوتی ہے وہ confused ہوتے ہیں کہ ہم نے رہنا بھی کیونکہ ان کا دل بھی نہیں کرتا جو آپ بتا رہی ہیں مطلب جس طرح سے facilitate وہ لوگ کرتے ہیں تو no doubt about it کہ ہمارا کوئی مسلم پاکستان کو چھوڑ کر میں مطلب جو بڑے advance ممالے کے UAE اور کوئر قطر سعودی اریبیا بہت پیسہ ان لوگ کے پاس even وہ لوگ نہیں کرتے وہاں پہ بڑی مطلب پریشانی اور یہ ساری چیزیں ہیں تو مطلب یہ بھی چوڑنے کا دل نہیں کرتا اور دوسری طرف confusion بھی ہے کہ ہم کریں تو کیا کریں ہاں میں ان کو منافقت ہی کہوں گی اور اس میں چند لوگ انڈیا سے بھی آگے کبھی بولتے ہیں تو اور ویس کے خلاف جب بول رہے ہوتے ہیں تو میں کہتی ہوں آپ لوگوں کے بہت آسان ہے چلے جو یہاں سے اتنا اچھا تھا آپ کا ملک تو آپ چلے جائیں وہاں پر ابھی اس دن میں ایک اور بندی سے بات کر رہی تھی وہ بھی ایک 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 مسلم ہے تو وہ تو کہتی ہے اسے ٹرمپ نے گاتا نا شیٹھول کنٹری تو یہاں پہ ہنگاما مجھی آتا تو میں بھی اس نے کہا ایت اس اشیٹھول کنٹری اس نے دیا کیا اب تھوڑا آپ جی سے بتا رہے ہو کہ اسلام آباد میں تھوڑا بہت فریدم ہو گیا مگر جس جس سیچویشن میں ہم لوگ ہماری فیملی تھی چاہے کتنی پروگرسیو لوگ کیوں نہ ہو ہماری فیملی سفر کر رہی تھی اور ایسے بہت ساری عورتیں ہیں جو بھی پاکستان میں سفر کر رہی ہیں ان کے لیے واقعی میں وہ دوزل بنیاب ہے ان کا جو ہے ان کی لائف تو اس کو آپ کو ایسا کہ ایسے ایسے دیکھ بھی سکتی ہے اب پاکستان میں دیکھیں اب شاید تھوڑا چینج جاگیا ہوگا مگر پاکستان میں ایک عورت کی سیفٹی آپ روزانہ جو ہے جب وہ موٹر سائکل پہ بیٹھ کیونکہ وہ اس طرح کر کے نہیں بیٹھ سکتی ہے کیونکہ اس کو بھی سیکشولائز کرتی ہے وہ بیچاری ایک اس پہ بیٹھتی ہے اس پہ بچہ بھی سمالتی ہے اور اس کے اوکر اس نے ابایا پہنایا ہے تو ساڑی پہنے ساڑی تو نہیں وہ شلوا رہے ہیں اور اتنے بڑے 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 بٹے تاکہ وہ ٹائر میں فسیں اور سب سے پہلے وہ بندی یعنی آپ سیکیورٹی سیفٹی نہیں سوچ رہے ہو all you're thinking about is شرم حیاء یعنی یہ تو جیسے کہتا ہے میکسیمم لیول پہ جا کے ہو رہی ہے کہ بندی کو آپ وہاں پہ ایک دوسری ٹانگ اس طرح کر کے نہیں بیٹھنے دے سکتے ہو just cause اس پہ پتہ نہیں کیا کی سیکشوالیٹی جاگ جاتی ہے لیکن ابھی چیز ایک چیز میں دیکھتا ہوں ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے قریب میرے گھر کے پارک ہے وہاں پہ میں جاتا ہوں واک وغیرہ جانگن کے لیے تو وہاں پہ بہت ساری لڑکیوں کو میں سکوٹیز کے اوپر آتا ہوا دیکھتا ہوں اور مطلب ابھی شاید اتنا نمبر نہیں ہے لیکن پھر بھی اسلام آباد کے اندر کافی جو ہیں یہ لوگ بڑھ رہے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ اچھا ہے یہ ہونا چاہیے لیکن ساتھ میں آپ نے افغانستان کا ذکر کیا میرا اتفاق ہے طالبان رجیم کے بعد دو دفعہ میرا جانا ہوا وہاں پر اور یہ question میں نے باقاعدہ ان کے press conferences میں race کیا تھا جو وہ کر رہے ہوتے تھے کہ female سے آپ کو در کیوں ہے ان کی special education سے آپ کو در اور خوف کیا ہے کہ آپ نے کہا ہوا ہے باقی لوگ school یا college یا university جا سکتے ہیں جیسی بھی ہے لیکن چلے جا سکتے ہیں لیکن خواتین کو آپ جانے نہیں دیتے ابھی ان کا جو جرگا ہوا تین دن پہلے اس میں بھی انہوں نے ساری باتیں کی ہمارے پیسے امریکہ دے دے ہمیں recognize کر دے ہمیں یہ کر دے ہمیں وہ کر دے لیکن یہ بات انہوں نے نہیں کیا خواتین کے اوپر ہم زبردستی کی پابندیاں کیوں لگا تھے کیونکہ ان کی وہی خواتین جب ابھی اسلام آباد میں میں دیکھتا ہوں تو یقین کریں وہ بالکل different قسم کی ہوتی ہیں وہ ان کی dressing ان کی ساری چیزیں اور ایک بڑا میں اچھا لگتا ہے آپ کو کہ آپ مطلب دیکھتے ہیں ان کو تو کیوں ہم درتے کیوں ہیں بھاگتے کیوں اس چیز دیکھیں ہمیشہ سے عورتوں کو دوا کے رکھا گیا ہے ہسٹری میں آپ اٹھا لیں یہاں پر بھی گوری بھی عورتوں کو دوا کے رکھتے تھے it's always been a patriarchal society اور وہ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں جہاں عورتوں کو رائٹس ملیں ان کی نظر میں ہم لوگ ہاتھ سے باہر نکل گئے ان کی نظر میں مردوں کی نظر میں صرف یعنی اگر آپ یہی بودھو نا میرا جیسے میری مرضی تو لٹرلی مردی سمجھتے ہیں کہ ہم نے صرف چھوٹے کپڑے پہننے اور ہمیں بس ڈیفرنٹ مد چاہیے بس اس کے علاوہ آگے کچھ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ ان کے دماغوں میں ہم عورتوں کو صرف ایک سیکشولائز بیوی میکنگ مشین بنا دیا ہے کہ یہ عورت ہے اس کے ساتھ آپ صرف سیکس کر سکتے ہیں اور بچے پیدا کر سکتے ہیں بس اور یہ گھر میں بند ہے کیونکہ اگر اس کو ازادی دے دی اس کو پڑھا دیا پہرے دوات تو اس کو پڑھایا تو وہ سیکھے گی کہ اچھا میں بھی انسان ہوں مجھے بھی یہ حق ہے مجھ کو بھی یہ چاہیے ہوگا تو پھر وہ آکے گھر میں اپنی زبان کھولے گی وہ زبان کھولے گی تو پھر ان کو اس پہ ایک کرنا پڑے گا یا تو پھر وہ ماریں گے ابیوز کریں گے you know then she might try to run you know so اب اگر آپ عورت کو educate کر دوگے اس کے پاس education آ جائے گی تو اپنا کما لے گی تو آپ کے اس پہ آسرے پہ کیوں ویٹھے گی she's independent she can make her own money she can live her own life تو یہ جو کنٹرول ہوگا مردوں کا وہ ہٹ جائے گا that is going to go اور یہ اپنا کنٹرول نہیں کیونکہ اگر آپ کئی بھی دیکھو تو تاکت ورمیشہ کمزور کو دباتا ہے تو عورتیں ہمیشہ سے رہنے فیزیکلی کس ہم کمزور ہوتے ہیں تو ہم کو کمزور ہوتے ہیں تو ہمیشہ سے دبا کے رکھا ہے mentally ہم کمزور نہیں ہے even دو لوگ کہتے ہیں یعنی لکھاوائے بوکس میں کہ میں کہ مارا دماغ آتا ہے کیونکہ جب تلکا تھا یہی وقت مجھے لگتا ہے موہ کگا دماغ آتا ہے کیونکہ دماغ آتا ہے کو رائٹ سا ہے کان سکتا ہے اور مجھے لوگ آ کر بتاتے ہیں پاکستان سے کہ نہیں نہیں آپ کا دماغ آتا ہے اور اسی باتیں بولیں گے کہ کتے جو ہیں کتے بڑا سیوپیڈ ہوتے ہیں میں کہ آپ سے بڑا سیوپیڈ باندہ ہی نہیں ہے کوئی جوی سمجھے کتے میں نے کہا کہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ ڈرکز کانا کھینڈی نا تو آپ کو دیکھ سکتے ہیں آپ نہیں میں نے کہا تو پھر آپ کا کیا فائدہ آپ کو بوجھ بن کے بیٹھے ہیں مجھے لوگوں کی منتالیٹی جو آپ دیکھ رہے ہو نا لوگوں کی وہ ابھی چند لوگوں کی منتالیٹی رہ گئی یہ 7th century میں چند لوگ پہنچ گئے ہیں 11th 12th میں اور آگے کہ ہمارے ایسے لوگ ہیں ہم 21st century میں بیٹھے ہیں تو پروبلم یہ ہو رہی ہے گاب بہت زیادہ ہے ہاں نہیں گاب بہت زیادہ ہے چند لوگ وہیں رہنا چاہ رہے ہیں چند لوگ تھوڑا آگے آگے ہیں چند لوگ تھوڑا اور بہت سارے لوگ ہیں جو بھائی مارس پہ ایلون مسٹو ہے وہ مارس پہ جانے کے لئے بیٹھا ہوئے تو میرا تو سوال یہ ہوتا ہے میں نے کل کسی بات کی میں نے کہا بھائی صاحب آپ لوگوں کو مبارک ہو یہ دنیا ہم جا رہے ہیں سب مارس پہ تم لوگ یہاں پہ پورے ملک پوری دنیا میں ساملا نا سب کو لڑتے رہے ہیں ایک دوسرے سے ہم لوگ سب جو اینا جا رہے ہیں چھوڑ کر تو بات ہو یہ نا کہ آپ نے لڑائی ہی تو آپ نے پھر بھی کرنی ہے اگر پوری دنیا میں اسلام آ بھی جائے گا تو وہ ہی ہو جائے گا پھر بہت ساری باتتے ہوتی ہیں اگر آپ مارس پہ جائیں گے تو کہہ لیے نہیں ہم مارس پہ بھی آئیں گے تو آپ یہ سوچو کہ تو آپ یہ سوچو کہ میں نہیں نہیں مجھے لگتا ہے کہ ان لوگوں سے بات کرنے سے بہتر اپنا سر جا کے کسی دیوار سے مانے لوں اچھے مالی جی ایک چیز اور ہے مطلب اورن کلنگ کے حوالے سے خالباً کچھ سال پہلے مجھے کینیڈا میں پتا چلا کہ وہاں پہ بھی اس طرح کا خالباً ایک کیس ہوا لیکن اس طرح کی چیزیں بڑی مطلب کافی زیادہ ہو رہی ہیں اس موڈرن ایرا میں رہنے کے باوجود بھی ہم یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں اور بڑے سٹیز میں دیکھتے ہیں ایون ایسی فیملیز میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں جو کافی اور یہ ساری چیزیں ہیں اس سے کیوں نہیں نکل پا رہے ہیں ہم لوگ کے اگر کوئی کوئی لڑکی ہے اس نے کوئی ایسی چیز کی یا کسی سے شادی کر لی اس کا بس حل یہی ہے solution یہی ہے کہ آپ اس کو مات ایٹھنک یہ وہی آجاتا ہے نا آپ کا کلچر آپ کا مذہب ایک اس نے سیکس کو ایک ایسی گندی چیز بنا دیا ہے اور اس کو غیرت کی چیز بنا دیا ہے عزت کی چیز بنا دیا ہے اور وہ ساری کہاں ڈال دیا ہے ہم لوگوں کے اوپر عورتوں کے اوپر عورتوں کے اوپکندوں پر اپنے مرد کی بھی عزت ہے اپنے خاندان کی یہاں تک کہ پورے محلے کی عزت جو ہے نا ایک عورت کے اوپر ہوتی ہے کہ ہمارے محلے کا نام جو ہے کالا کرواتے ہیں ہمارے شہر کا نام کالا کرواتے ہیں یہ بھی نہیں پاکستان کی بھی پاکستان کا نام کالا کرواتے ہیں تو وہ بس ہماری شلواروں سے سٹارٹ ہوتی ہے غیرت ان لوگوں کی انٹائٹر سے کہ وہ برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی ان کی گھر کی عورت کسی اور سے مل لے یا بوائی فرنڈ رکھ لے یا کچھ اس طریقے سے وہ غیرت ہو جاتی ہے اور جس کیس کا آپ کہہ رہے تھے شفیہ فیملی کا تھا اور وہ افغانسان سے ہی تھا وہ بندہ جو یہاں آیا تھا ہاں تو اس نے اپنی تین بیٹیوں کو اور اپنی پہلی وائف کو تینوں کو مار دیا تھا اور اس کے بیٹا اور اس کی جو سیکنڈ وائف تھی اس میں انوالف تھے تو یہ ویری سیٹ تھی ہے اور جیسے آپ بتا رہے نا کہ وہ لڑکیاں آئیں ان کے گھر پہ ان کو فون یوزنی کرنے دے رہے ہیں انٹرنیٹ بھی یوزنی کرنے دے رہے ہیں پھر وہ سکول جاتی تھی وہ سکول چیزیں گے وہ سکول جائیں گے جا کیا کہ وہ سکول جاں گا سکول کی کال اس پر اس میں بندہ رہے ہیں اور وہ سکول جاتے ہیں اور اس کا ، جاں گھر جاتے ہیں اور اس بھی جو کہ یہ پہ من خواہ دیالا ہی اور اس میں یہ حقہ فرمکے گہ ہیں اور جو آہم صورتہ ہیں اس کی بھی جاتی تھی مگر پھر انہوں نے یہ کہا کہ ہم کو یہ یہ کہ ان لوگوں نے ان کے لئے پتہ ہی نہیں تھا کیونکہ لڑکیوں نے کمپلین کی تھی لیٹرلی پولیس والوں سے بھی کمپلین کی تھی ایک تو شیلٹر میں چلی رہی تھی تو یہ تو میں بولوں گی کہ ان لوگوں نے یہاں پر انٹرفیر نہیں کیا اور یہاں پر لوگ زیادہ اس ویسی بھی انٹرفیر نہیں کرتے ہیں پر انہا ان کو ریسس بول پوروں کو ریسس بول دیں گے پورا کہ آپ اس ریسس ہو رہے ہو تو اس سے بھی ڈرتے ہیں اس میں جو لڑکی آیاں وہ پیس جاتی ہیں جس بکاز اب یہ ہے کہ ہاں ان لوگوں نے لوگوں نے چینج کیے ہیں they look at these kind of cases in a different way ان کو پتہ چلا گیا ان کو پتہ چلا گیا ان کو تو پندہ ہی نہیں تھا نا پھر اس کے علاوہ بھی یوکے میں سے کتنے cases آئے ہیں کہ لڑکیوں کو لے جاتے ہیں پاکستان یا سانسطر لے جاتے ہیں وہاں جا کے مار دیتے ہیں you know so ہماری فیملی میں یہ ایک ایسا case تھا کہ ایک بندہ آیا تھا US آیا تھا وہ US آیا اس نے شادی کی اور شادی کی بچہ پیدا کیا اور بچہ میرا دو تین سال کا اس کو لے کے بھاگ گیا اس بچے کی ساری لائف اس نے اور پاکستان میں لے جا کے گاؤں میں اس کو بچے کو ڈال دیا اور وہ ماں اس سے نہیں مجھے وہ کیا کرتی کہاں ڈونتی you know تو بہت سارے ایسی cases ہوتے ہیں لوگ یہاں آتے ہیں اپنی بیبیوں کو لے جاتے ہیں وہاں پہ رکھ لیتے ہیں they can't come back even if their citizens passports رکھ لیتے ہیں ان لوگوں کے there's so many cases that way اور ابھی میں کتنے آئے ہیں اس سال میں کتنے چار پانچ cases آئے ہیں لڑکیوں 2021 میں ایک spanish لڑکی کا آیا ایک italian لڑکی کا آیا بلکہ ایک کچھ italian embassy نے rescue کیا تھا اور وہ بڑا مطلب انہوں نے بڑی مشکل سے اس کو charter plan میں بٹھا کر اور یہاں سے دوبائی جب shift کیا تو وہ لڑکی بچ کی UK کے cases ہم نے مطلب specially جہلم کاریاں اور لالا موسا اور اس ایریا میں even گوجر خان جو اسلام آباد اور لاہور کے درمیان duty road پہ علاقے ہیں یہ والے cases جو آپ بتا رہی ہیں یہاں پہ کافی زیادہ میں نے last 21 2021 میں cover کیے ہاں نہیں 2022 میں بھی آئے ہیں ایسے cases انگلینڈ کی تو بہت بری حالت ہے انگلینڈ انگلینڈ کے تو ہم کیا بولیں ابھی جو movie آئی تھی lady of heaven اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھا ہو تو وہاں پر 300-400 بندہ اس منجر کے اوپر چڑ گیا ہے اس کی تو سانس نہیں آ رہی تھی اس کی شکل نیلی پیلی ہو رہی تھی کہ بھائی ہم کینسل کر رہے ہیں ہم کینسل کر رہے ہیں ورنہ اگر میں گیرنٹی کرتی ہوں کہ اگر اس نے نہیں کرنا تھا تو اس کو لنچ مہیں پہ اس کا مار پیٹ کر دیا ہوتا اس بندے کو تو یہ تو کوئی مافیا والی بات آگئی تھی تھی غنڈا گھردی والی بات آگئی ہے یکے میں تو غنڈا گھردی ہو رہی ہے لٹریلی یہ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں اور سڑکوں پہ آگے دیمانڈے ہی کرتے ہیں same thing جو آج کل انڈیا میں ہو رہا ہے مگر پھر اسلام آف ہو بھی ہے یہاں سر زیادہ پڑ رہے ہیں مسلمان بہت سرم ہو رہا ہے مسلمانوں پہ یورپ میں اور انڈیا میں اور ہر چگہ پہ مگر دادہ گرین کی چل رہی ہے. I don't understand how it can be both ways. اچھا ایک last last question جب ہی انڈیا کا اپنے ذکر کیا بھی جو last ابھی ہوا. میرے خیال اپنے دن نہیں ہوئے. یو پی آسوری راجستان کے اندر جو ٹیلر کو جس طریقے سے مارا گیا اور پھر اس کے بعد ویڈیو بنا کر اور اس کو ریلیس کیا گیا سوچل میڈیا کے اوپر کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ کیا کہ ایک بچارہ ایک نہتہ آدمی جس کے بعد کچھ بھی نہیں اپنا کام کر رہا ہے اور وہاں پہ ہم نے اس کو اس بے دردی کے ساتھ قتل کیا ہاں نہیں that was a very unfortunate incident کے اس طریقے سے ہوا ہے اور اس کے بعد بھی اور لوگوں کی جانے گئی ہیں مگر آپ خود دیکھیں نا کوئی بات ہی ہو گئی ہے کہ اس نے تو بلاس سمی کی بھی نہیں بلاس سمی تو ہوئی نہیں first of all اگر اس نے کسی کے support بھی اب آپ کرو گے تو اس پہ بھی آپ کی جان جا سکتی ہے I mean یہ جو ہوا ہے نا یہ دہشت جیسے وہ لکھا ہے نا اس میں کہ آپ نے بھئی انسیل فیر ان دی ہارت آب دیس بلیورز تو یہ اگزاکل آپ نے وہ کیا ہے کہ اب میں نے خود دیکھا اس پیس پہ اور لوگوں کو سنتے ہوئے کہ ہم نے support کی تھی ہم نے دیڈا ڈیڈا ڈیڈیڈ کر دیا I'm scared کہ میرا ہی کوئی نیبر ہمیں ریٹ آؤٹ نہ کر دے you know I even had to think like few times کیونکہ مجھے بھی لوگ جانتے ہیں یہاں پر اور اب یہ کیونکہ یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے تو I was even doubting کہ مجھے بھی چند لوگ ایسے جانتے ہیں کچھ پتا نہیں آج کل تو آپ کا نیبر کا نہیں پتا ہے same thing میں اپنی ممی سے بات کر رہی تھی تو وہ یہی بتا رہی تھی کہ جب پارٹیشن ہوا تھا تو میں تو نیبر پڑوسی پڑوسی کے جانے لے رہے تھے بھائی اس وقت بھی سب بھائی بھائی ہوتے تھے بھائی they all turned against each other so یہ ایک میسیج میں تو سمجھتی ہوں کہ بھیجا گیا ہے کہ بس اگر آپ نے اب کسی چیز بھی اس طرح سے بات کی تو یہ ہوگا آپ کے ساتھ ایک نے کیا پھر اس کے بعد ان کا کیا نام تھا عمیش کھولی نام ہے میرے گا سے کانی کمار نہیں ایک اور عمیش کی نام سے بھی ہے جی جی تو میرے گا سے تین چار لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے تب سے تو مگر کیونکہ دوسرے ویڈیوز نہیں آئی تھے یہ جس طریقے سے ویڈیو بنایا اس نے پہلے تو آپ یہ دیکھیں اس بندے کا موٹیو کیا تھا اس کے پاس جاب بھی تھی ٹھیک ہے نا وہ کمار آ رہا تھا اس کی فیملی بھی تھی مگر اس کو پتا تھا کی کونسیکوینسز کیا ہوں گے but he sacrificed it all he didn't care اب آپ اس کو فانسی پہ چڑھا دیں آپ اس کو شوق دے دیں doesn't matter وہ ready تھا ان چیزوں کے لیے جو smileیں آپ نے دیکھی ہیں یعنی زبا کرنے کے بعد آ کر ان کی شکلیں دیکھیں کہ کوئی اس پہ ڈر نہیں کوئی یعنی ریمورس نہیں ہس رہے تھے بیٹھ کے کہ ہم نے بہت اچھا کیا ہے اور اس کے بعد جن جن لوگوں سے میرا کونٹیکٹ ہوا ہے I know some people condemned it جتنے موسیمان میرے پاس آ رہے تھے یعنی کنڈم تو باتوے کریں گے وہ پہلے نپر شرمہ پہ بچڑے ہوئے تھے like there is no if buts آپ کنڈم کرو that's it there is no if and buts یہ دہشت کی لہر ہے جو کہ اب ہر کسی کو سوچتے پہ مجبور کرے گی کہ بھائی میں کچھ بہت تو نہیں رہا ہوں اب مگر یہ گستاخی کہاں ہو رہی ہے جو انہوں نے بولا وہ گستاخی نہیں تھی اس وندے نے جو ڈالا وہ گستاخی نہیں تھی میرا ناک جو ہے میں use کرتی ہوں female profit on twitter لوگوں کو اس سے بھی بڑا وہ بڑا سمی ہو گئی ہے کہ یہ profit یوں لکھا ہے اس نے اپنے آپ آپ کہاں رہیں گے سیمسنگ کیو آر کوڈ پہ دیکھیں ہاں بالکل کراچی میں where are you going to stop this i don't know تو یہاں بھی کر رہے ہیں یہی چیزیں اسلام ہو گئے کنا اصل issue یہ ہے mileage time کیونکہ ہمارا ختم ہے لیکن مسئلہ یہ کہ ہم ہم ہمارے اندر سے میں خیال میں دوسرے کی برداد جو ہے ہم بالکل نہیں ہم ہمارے اندر ختم ہو گئی ہے اگر ہمیں کسی کے point of view سے ہم disagree ہیں تو ہم کہتے ہیں اگر ہم disagree ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کوئی right نہیں ہے جینے کا افسوس کے ساتھ یہ چیز ہے mileage بہت شکریہ thank you very much for your time and viewers thank you very much for watching debate خریف سبزی کسی اور debate میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لئے take care and bye اس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اس کام کو آگے بھرانی اور awareness پھیلانے کیلئے مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے آپ patreon only fans یا سمپلی paypal کے درور سپورٹ کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ کی سپورٹ میرے لئے بہت مائنے رکھتی ہے موسیقی